حضرت رخیم شکریہ جنابی سپیکر سب سے پہلے تو میں بلاو البٹو صاحب نے جو سائپر کی بات کیے میں ہمارے پارٹی کا اس کی اوپر بالکل کلیر موقف ہے کہ اس کی اوپر جوڈیشل کمیشن بنائیں سپریم کورٹ جوڈیشل کمیشن بنائیں آئے اگر آپ تیار ہیں تو اس پہ جوڈیشل کمیشن بنائیں جس طرح سائپر میں جو رابارہ موقف تھا کہ ایک نائنٹین گریٹ کا آفیسر ہمارے ایمبیسیڈر کو بلا کے جس طرح وہ ڈکٹیشن دیتا ہے وہ ہماری قومی غیرت پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا کیا ہم پاکستانی اس طرح ٹریٹ ہوں گے میں بلاو البٹو صاحب سے یہ جو اس لئے بات کیے اب پہلے میں دوسری بات کرنا چاہتا ہوں کیا شاباز شریف صاحب اور یہاں مسلم لیگ نون کی جتنی لیڈرشپ تھی یہ سب نہیں کہتے تھی کہ جھوٹ کا پھلندہ ہے کوئی سائپر نہیں ہے یہ پریس کانپریسے کرتے تھی یہ تکریریں کرتے تھی اور یہ کہتے تھی کہ جھوٹ ہے کوئی حقیقت اس کی نہیں ہے پھر اس سائے پر کوئی بنیاد بنا کے عمران خان کے خلاف جس طرح اس کو سزائے دی گئی جس طرح عدالت کا یعنی مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک دن میں گیارہ گیارہ گھنٹی عدالت کی پروشیڈنگ چلتی ہے چودہ چودہ گھنٹی جو انہیں عدالت کی پروشیڈنگ چلتی ہے اور مقصد یہ ہے کہ کسی طرح گن پوائنٹ سے جج کی اوپر گن پوائنٹ سے اس کو سزا دلائی جاتی ہے اس لیے کہ الیکشن کی دوران الیکشن کی دوران اپنی ورکر کو عوام کو مایوس کیا جائے کہ عمران خان کی کوئی کیریئر نہیں ہے عوام نے دکھا دیا تو اس لیے سب سے پہلے میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر اس پہ وہ حقیقت سمجھتی ہے سچائی سمجھتی ہے تو آئے کہ اس کو پر جوڈیشن کمیشن بنائیں جوڈیشن کمیشن بنائیں اور پھر حقیقت سامنے آ جائے گا جو جس طرح سے سب سے پہلے میں مضمت کرتا ہوں جو ہمارے پریزیڈنشن کنڈیڈیٹ محمود جگہ کی گھر پہ چاپا پڑا ہو جس طرح تاکہ کوئی بھی اپنی حق کی بات نہ کر سکے جس طرح کل جوہنا ایک میسیج دیا گیا اگر اس سبلی میں کوئی تقریر کرے گا تو اس کا انجام یہ ہوگا میں ان لوگوں کو کوئی بات واضح کرنا چاہتا ہوں وہ ڈر اور خوب کا وقت گزر چکا ہے ہم تمام حالات سے نکل چکے ہیں ہم نہ آپ دیکھیں ہم ہم قانون اور آئین کو ہم نے ساری عمران خان کے ساتھ انتیس سال گزارے میں نے اس وقت جب اس کو جائن کیا تو اس وقت بنیادی مقصد دیتا کہ پاکستان میں کانون کی حکمرانی ہو میں نے جو اس کے ساتھ جائن کیا تو اس وقت دی کہ ہماری کنسٹیٹوشن سپریم ہوگی سپرمیسی اپ کنسٹیٹوشن جب ہم اس نے اس وقت جائن کیا تو اس وقت مقصد یہ تھا کہ ہم عوام کو انصاب دلائیں گے اور انصاب کیلئے ہماری جدوجہ تھی انتیس سال عمران خان کے ساتھ گزارے عمران خان نے کبھی اصولوں پر سودابات ہی نہیں کی ان کے لئے سال تاکہ وہ بھی ایگریمنٹ کرتا ملک سے باہر چلا جاتا لیکن اس نے نو باگا ہے اور اس نے ڈٹ کے مقابلہ کیا اس نے تمام آفر معلیے اور انہوں نے پیس سلا کیا ہے کہ وہ اس ملک میں رہ کے حرات کا مقابلہ کریں گے میں آپ کو کہتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی نہ ہمارا لیڈر جکے گا نہ ہم جکے گے انشاءاللہ تعالی اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ عمران خان اس قسم کے ہتھ کھنڈوں سے وہ کسی اس کے اوپر آ جائے گا کسی آفر کو قبول کرے گا یا کوئی کمپرمائز کرے گا کوئی کمپرمائز نہیں ہوگی ہمارا وہی مقصد ہے کہ پاکستان کے اندر قانون کی علمبرداری ہو آئین بالا دست ہو ملک پہ ہم آزاد جو ڈیشیر چاہتے ہیں تو اس لئے میں آج ہی واضح کرنا چاہتا ہوں اگر کسی کی غلط پہمی ہے یہ جو لوگ آیا یہ سارے کندن بن گئے ہیں کندن اس میں کوئی ڈرنے والا نہیں ہے میں اس چیٹ پہ جنابی سپیکر میں اس چیٹ پہ رہا ہے تین سڑھی تین سال میرے جس طرح توہین اور تذہیق کی گئی گروہ پہ چھاپی پڑی گرفتار کیا گیا آدھی آدھی رات کو اٹھایا جاتا تھا دباؤں میں لائے جاتا تھا کہ اپنی پارٹی بناو دباؤں میں لائے جاتا تھا کہ تاریکین صاحب چھوڑو اور دباؤں میں لائے جاتا تھا کہ پروسٹک کو شامل کرو میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ میں نے زندگی سب سے زیادہ عمر عبران خان کے ساتھ گزاری ہے میں اپنی غیرت اور اپنی کمٹمنٹ کی بنیاد میں نے کہا کہ میں مر جاؤں گا عبران خان کو نہیں چھوڑوں گا لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اس قسم کے عوضو کی بھی توہین آج میرے ساتھ کل آپ کے ساتھ ہوگا خدا نہ کرے کیونکہ اگر عوضو کی میں نے اس کو کہا یہ آپ میری توہین نہیں کر رہے ہیں آپ پاکستان کی توہین کر رہے ہیں آپ پاکستان کی عوضو کی توہین کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے سامنے ہم لوگ جو پالیٹیشن ہیں یہ بالکل آپ کسی درورتنا میں نہیں سمجھتے اس لئے یہ بات بالکل واضح ہونا چاہیے اور میں ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف ابھی نہیں ابھی ہمارے شروعات ہو چکی ہے انشاءاللہ ہمیں ایک بہت بڑی تحریک بنانا چاہتے ہیں اور اس میں ہم ان تمام پارٹیوں کو دعوت دینا چاہتے ہیں جو پارٹیاں اس الیکشن کی اوپر کنسرن رکھتی ہے وہ بلجستان کی پولٹیکل پارٹیز ہو وہ سن کی پولٹیکل پارٹیز ہو وہ پنجاب اور خیبر پخترخواستے ہو ہم سب کو اکٹا کریں گے آئین کی بالدستی کیلئے ہم سب کو اکٹا کریں گے ازادت دیا کیلئے ہم سب کو اکٹا کریں گے